انگریزوں نے کوئی فتح آصل کی کوشی کیا تو پھر سکول میں ہم نے لڈو بھانٹے گئے میری یاداشت کے حوالے سے یہ ہے جی کہ مجھے اتنا مجھے یاد ہے کہ اپنے بچپن میں میں سیکنڈ ورڈ وار ختم ہو رہی تھی اور مجھے وہ گن گرج اور وہ ایک طوفانی سی ماحول سیکنڈ ورڈ وار کا اور جو ہمارے جہاں ہم رہتے تھے اس کے پیچھے جازوں کا آنا ان جازوں کا پریکٹس کرنی اور ان میں سے پیراشیوٹ نکلنے وہ ہم نے شوق سے اپنے کوٹھے کو اوپر چاڑھ کے ان کو دیکھنا ہے جو ہے کرنا اور یہ چیزیں دیکھیں پھر ریڈیو سورس آف انفارمیشن صرف ریڈیو ہوا کرتی تھی اور وہ بھی ریڈیو آل انڈیا ریڈیو تو اس ریڈیو کے ذریعے ہمیں جب خبریں اور پھر مزے کی بات ہے کہ سارے محلے میں ایک ریڈیو ہوتا تھا اور وہ ریڈیو بھی جو ہے وہ ہمارا ایک وہاں چھوٹا سا ہوتل تھا غلام رسول دی کا ہوتل جو سہی کہتے تھے اس کے اوپر جا کر ہم سنا کرتے تھے تو وہاں سے پتہ چلتا تھا کہ جی برما کے اوپر جاپانی آ رہے ہیں انہوں نے قبضہ کر لی ہے اب وہ یہاں اس طرح بڑھ رہے ہیں اور پھر سڑکوں کے پر بڑے بڑے جاپانیوں کے خلاف ان کی فوجی جو ہے ان کی شکلیں بنی ہوئی تھوڑا سا ان کی شکلوں میں یعنی کہ ایسی دانت نکلے ہوئے یعنی کہ ناک چھوٹا سا اور بڑا عجیب سی ڈراؤنی قسم کی شکلیں اور پھر اس کا سٹائل آت میں اور وہ سارے وہاں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ بڑے بڑے ہورڈنگ جو ہیں وہ سڑکوں کو پر لگی ہوتے تھے اور یہ وقت مجھے یاد ہے اور پھر یہ جو سیکنڈ ورڈ وار کے مطلق بھی اچھی طرح یاد ہے اور ہمیں وہ بھی یاد ہے کہ سیکنڈ ورڈ وار میں کوئی انگریز کوئی جگہ جیت جائیں اور ایک یہ بھی یاد ہے کہ سیکنڈ ورڈ وار میں ایک دفعہ کوئی کسی جگہ انگریزوں نے کوئی فتح حاصل کی کوشی کیا تو پھر سکول میں ہم نے لڈو بھانٹے گئے وہ خوشی میں